ہیلو ایفرون آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کی اپنی یوٹیوب چینل اونلائن سٹیڈی پونٹ پر تو دوستو آج ہے دو مئی دوہزارتیس اور آج کے جتنے بھی امپورٹنٹ کرنٹ افیرز کے کوششن ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ پڑھنے والے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ سبھی لوگ شروع سے لے کر ان تک ضرور دیکھئے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو سب سے پہلے میں آپ سبھی کو بتا دوں اگر آپ سبھی لوگ سامان گیان کا پانچ ازار سے ادھیک پرسنوں کا پی ڈی ایف فائل ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہو جو کی سبھی اگزام کے لیے کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے آپ چاہے ایس ایس ای ریلوے یو پی ایس ای اور پھر اسٹیٹ پی سی ایس اگزام کی تیاری کرو تو یہ پی ڈی ایف کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ڈسکریپسن باکس میں لنک ہے وہاں سے آپ سبھی لوگ ایزیلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کے پہلے ایمپورٹنٹ کرنٹ ایفیس کے کوششن سے سب سے پہلا کوششن ہے حالے میں کس سے بینک اور بڑھو دا کا نیا پربند نیدیسک نیوکت کیا گیا ہے تو اس کا رائٹ انسر اپسن وڈی ہو جائے گا دیو دک چند کو بینک اور بڑھو دا کا نیا پربند نیدیسک کے روپ میں نیوکت کیا گیا ہے اور انہوں نے کس کا استحان لیا ہے سنجیو چڑھا کا استحان لیا ہے سنجیو چڑھا کا استحان کنوں نے لیا ہے دیو دک چند نے تو آپسن وڈیس کا رائٹ انسر ہو جائے گا پیارے ساتھیوں آپ سبھی نے یاد رکھ لیجے گا یہ ہے پیارے ساتھیوں دیو دک چند تو آپ سبھی نے یاد رکھی آئیے یہاں پر ایمپورٹنٹ پوئنٹ سے سمجھ لیتے ہیں دیو دک چند کو بینک اور بڑھو دا پربند نیدیسک اور ایم ڈی کے روپ میں نیوکت کیا ہے دیکھئے دیو دک چند جو ہے ورطمان میں بینک کے کارے کاری نیدیسک کے روپ میں کارے رت ہیں یہاں پر بات ہوئے پیارے ساتھیوں بینک اور بڑھو دا کے بارے میں اور اس کی استحابنہ کب ہوا تھا جولائی انیس سو آٹھ کے اندر وڑھو درا کے اندر اور سیاجی راو گائے کوارڈ تیریتیا اس کے سنستاپک کا نام ہے سیاجی راو گائے کوارڈ تیریتیا ہیٹ کوارٹر کہاں پر ہے الکاپوری وڑھو درا کے اندر تو آپ سبھی نے اسی دھیان دیجئے گا کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے آئیے یہاں پر ہم لوگ بات کر لیتے ہیں بینکوں کے پرمک کے بارے میں ایکسیس بینک کے پرمک کا نام کیا ہے امیتاب چودری اگر آپ سے پوچھے بینک آپ مہاراشتہ کے پرمک کا نام ہے اس راجیو کیندرہ بینک کے پرمک کا نام ہے کے ساتھ نارائن راجو اور دھن لکشمی بینک کے پرمک کا نام ہے جے کے سیون اگر آپ سے پوچھلے اس بی آئی کے مینیجنگ ڈائریکٹر کا نام ہے آلوک کمار چودری اگر آپ سے پوچھلے آر بی آئی کے گورنر کا نام تو سکتی کانت داس ہو جائے گا اور اگر آپ سے پوچھلے RBI کے Executive Director کا کیا نام ہے تو نیرج نیگم ہو جائے گا تو آپ سب بینے سے دھیان دیجئے گا آئیے اگلے کوششیں دیکھیں حالی میں سرم دیوست کب منائے گیا تو اس کا رائٹ انسر اپسنور یہ ہو جائے گا ایک مائی کو ہر سال انتراشتی مجدور دیوست کے روپ میں مناتے ہیں اور ایک مائی کو پہلی بار چننائی کے اندر 1923 میں جو ہے سرم دیوست انتراشتی سرم دیوست منائے گیا تھا اگر آپ سے اور پوچھیں ایک مائی کو اور کون سا دیوست مناتے ہیں مہاراشت دیوست مناتے ہیں تو آپ سبی نے اسے بھی یاد رکھ لیجئے گا ایک مائی کو مہاراشت دیوست بھی مناتے ہیں جو کہ ایک مائی 1960 کو مہاراشت گٹھن ہوا تھا تو یہ بھی آپ سبی لوگ یاد رکھ لیجئے گا تو اس کا رائٹ انسر اپسن نمبر یہ ہو جائے گا آئیے اس کے امپورٹنٹ پرنٹ سے ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں سرم دیوست پرتیک ورس ایک مائی کو منائے جاتا ہے اس دین کا ویسویک اوکاس کی روپ میں مانیتہ پرابت ہے سرمیک آندلون کی کڑی مہنت اور اپلبدیوں کی آدھ دلاتا ہے آئیے ہاں پر نظر ڈال لیتے ہیں سرم دیوست اتحاس کے بارے میں سرم دیوست جیسے انتراشتی سرمیک دیوست یا پھر مائی دیوست کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے پرتیک ورس ایک مائی کو منائے جاتا ہے سرم دیوست کی اتحاس کی سرم دیوست جیسے انت میں مجھدروں کی آندلون میں دیکھی جا سکتی ہے 1989 میں پیریس میں آجت ساماج وادی دلوں کے پہلے انتراشتی کانگریس جیسے ایک مائی کو انتراشتی ایک تا اور ایک جھوٹتا کا سرمیک دیوست گھوشت کیا ہے تو آپ سبھی نیسے آئیے مائی مہینے کے پرمک دیوست پر ہم لوگ نظر ڈالتے ہیں چار مائی کو کوئلہ کھدان دیوست شروع ویسو ہستما دیوست منائے گیا اور سات مائی کو کیا منائے گیا ویسو ایتھلیٹکس دیوست آٹ مائی کو منائے گیا ویسو ریڈ کروش دیوست اور ویسو تھیلسیمیا دیوست نو مائی کو مہتری دیوست منائے گیا پیارے ساتھیوں کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے آپ سبھی لوگ سے یاد رکھ لیجئے گا آئیے دیکھتے ہیں اگلی ایمپورٹنٹ کوششن حالی میں اجربیزان گرینڈ پرکس دوہزار تیس کس نے جیتا ہے تو اس کا رائٹ انسر اپسن نمبر یہ ہو جائے گا سرجیو پیریز نے جو ہے اجربیزان گرینڈ پرکس دوہزار تیس جیتا ہے تو اپسن نمبر یہ اس کا رائٹ انسر ہو جائے گا آئیے پیارے ساتھیوں اس کے ایمپورٹنٹ پوئنٹ سے سمجھ لیتے ہیں سرجیو پیریز نے اجربیزان گرینڈ پرکس جیتا ہے یا باکو میں آج جیت دوہزار تئیس فارمولا ون جو ہے ویسو چیمپینسپ کا چوتھا راؤنڈ ہے پیریز نے ریڈ بول ٹیم کے ساتھی میکس جو ہے ویری سٹپن کو ہرا کر یا ریس جیتی ہے یہاں پر بات ہوئے دوستو ازرویزان کے بارے میں باکو ازرویزان کی راجدھانی ہے ازرویزانی جو مانت یہاں کی مدرا کا نام ہے یوروپ اور ایسیا مہادویت میں استیت ہے راشت پتی کا نام ہے الہام علی ایو اور مہریبان علی ایوہ یہاں کے اپراشت پتی کا نام ہے پردانہ منتری علی اس دوہ ہیں اور نیشنل اسیمبلی اسپیکر کا نام کیا ہے ساہیوہ گفہار ہوا تو آپ سبھی نے اسے بھی دھیان دیجئے گا آئیے یہاں پر ہم لوگ کھیل پروسکار کو ریویزن کر لیتے ہیں ایف آئی ایج پروس ہاکی ویسو کپ جرمنی نے جیتا ہے اور ٹینیس ٹونامنٹ آشٹریلین اوپن دوہزار تیس گرینڈ سلم میں پروس ایکل کا کتاب نووک جوکوک جوکی سرویہ کے کھلاڑی ہیں سنتوش ٹروفی دوہزار تیس کرناٹک رازجنی جیتا ہے تو آپ سبھی نے اسے یاد رکھیے گا دیکھیں اگلے کوشن ہے حال میں بینک آف انڈیا کے نئے ایم ڈی اور ادھیاکس کے روپ میں کسے نیوکت کیا ہے تو اس کا رائیٹ انسر اپسن ورسی ہو جائے گا رجنیس کرناٹک کو بینک آف انڈیا کے نئے ایم ڈی اور ادھیاکس کے روپ میں نیوکت کیا ہے ایمپورٹنٹ پوئنٹ سے سمجھ لیتے ہیں رجنیس کرناٹک کو بھارت سرکار دوارہ بینک آف انڈیا کے پربند نیدیسک اور ادھیاکس کے روپ میں نیوکت کیا ہے رجنیس کرناٹک ورطمان میں یونین بینک آف انڈیا کے کارے کاری نیدیسک کے روپ میں کارے رتے ہیں پہرے ساتھیوں یہاں پر بات ہوئے بینک آف انڈیا کے بارے میں تو اس کی سنستاپک کا نام ہے رام نارائن روئکہ استہاپید کیا گیا تھا سات ستمبر انیس سو چھیک کے اندر اور ہیڈکوارٹر کہاں پر ہے مومبائی میں تو آپ سبھی نے دھیان دیجے گا آئیے دیکھ لیتے ہیں ہاں پر پرمک بینکوں کے پرمک کے بارے میں دیکھئے فیڈرل بینک کے پرمک کا نام ہے سیام سرینیواسن اور ایش ڈی ایف سے پرمک کا نام ہے سسیدھر جگدیسن اور آئی ڈی بی آئی بینک کے پرمک کا نام ہے راکیس ورما اور انڈین بینک کے پرمک کا نام ہے سانتی لال جین تو آپ سبھی نے اسے دھیان دیجے گا آئیے پیارے ساتھیوں اگلے کوششن دیکھتے ہیں حالے میں کس نے بیڈمنٹن ایسیا چیمپینسیپ میں پوروس کے یوگل میں کس نے سورن پدک جیتا ہے تو اس کا رائٹ انسر آپسن نمبر سی ہو جائے گا ساتھویک سائی راج اور چراک سیٹھی کے دوارہ جو ہے بیڈمنٹن ایسیا چیمپینسیپ میں پوروس کے یوگل میں سورن پدک حاصل کیا ہے تو آپ سبھی نے یاد رکھ لیجے گا آپسن نمبر سیس کا رائٹ انسر ہو جائے گا آئیے ایمپورٹنٹ پینٹ سے سمجھ لیتے ہیں ساتھویک سائی راج رنگ کی ریڈی اور چراک سیٹھی نے بیڈمنٹن ایسیا چیمپینسیپ میں سورن پدک جیتنے والے پہلی بھارتی یوگل جوڑی بن کر اتحاس رچا ساتھویک سائی راج جو ہے سرنگ کی ریڈی اور چراک سیٹھی نے تین جو ہے گیم کے میچ میں آنگ یو سین اور جو ہے ٹیوئی کی ملیسیائی کی جوڑی کو ہر آیا ہے آئیے یہاں بھارتی بیڈمنٹن سنگ کے بارے میں جان لیتے ہیں بھارتوں بیڈمنٹن کے لیے ساسی نکائے کے روپ میں کارے کرتا ہے بی اے آئی سوسائیٹی ادنیم کے تحت اسے پنجی کریت ہے آستھاپیت کیا گیا تھا 1934 کے اندر ہیڈکوارٹر نئی دلی میں ہے ہیمنت ویشوا سرما اس کے عدیق سے تو آپ سبھی نے اسے دھیان دیجئے گا آئیے پرمک کھیل پروسکار 2023 کو ریویزن کر دیتے ہیں بی بی سی انڈین سپورٹس وومن آف دی ایئر میرا بھائیس چانو جیتا ہے اے سی آئی سترنج سنگ سروسریشٹ میں کھلاڑی کا کتاب ڈی گوکیس فیفا فوٹ ورلڈ اوارڈ جو ہے سروسریشٹ کی لاری لیون میسی تو آپ سبھی نے اسے دھیان دیجئے گا اگلے کوشیں دیکھئے حال میں بھارت کی جی ٹوینٹی ادھیکشتہ کے تحت سائنس ٹوینٹی اینگیجمنٹ گروپ کی بیٹھک کہاں آئی جیت ہوئے اس کا رائٹ انسر اپسن نمبر بھی ہو جائے گا پیارے ساتھیوں لکس ویپ کے اندر تو آپسن نمبر بھی اس کا رائٹ انسر ہو جائے گا ایمپورٹنٹ پوینٹ سے ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں ایک مئی کو انورسل ہولیشٹک سینٹر پر سائنس ٹوینٹی اینگیجمنٹ گروپ کی بیٹھک بانگارام دویپ کے لکس دویپ میں بھارت کی جی ٹوینٹی ادھیکشتہ کے تحت ہوئی ہے اس آئی جن کا اودیش کیا ہے سواست کے لیے ایک ماتر دریشتی کون وکسیت کرنا جو کیول علاج کرنے کی بجائے کلیان کو بھی بڑھا ہوا دینے اور بیماریوں کو روکنے پر کیندری تھے آئیے لکس دویپ کے بارے میں جان لیتے ہیں ایک نومبر 1956 کو اس سے اصطحابیت کیا گیا تھا اور اس کی راجدانی کہاں پر ہے کوارتی اور پرساسک کا نام ہے پرپھول کھوڑا پٹیل اور اینڈریٹ جو ہے اینڈریٹ سب سے بڑا سہر ہے لکس دویپ کا اور اوچھ نیالے کیرل ہائی کوٹ ہے تو آپ سبھی نے اس سے دھیان دیجے گا براؤن نوڈی یہاں کی پکش کیا نام ہے آئیے پرمک سکھر سامیلن 2022 تے اس کو ریویزن کر لیتے ہیں ایک چالیسوہ آسیان آسیان سکھر سامیلن 2022 کمبوڈیا میں آج جت ہوا تھا اور اٹھاروہ G20 سکھر سامیلن بھارت میں اور 32 ناٹو سکھر سامیلن 2022 میڈریٹ اسپین میں تو آپ سبھی نے اس سے دھیان دیجے گا آئیے دیکھتے ہیں اگلے ایمپورٹنٹ کوشن حالے میں فلم فیئر عورڈ 2023 میں کسے سروسریشٹ ابینیتری کے عورڈ سے سم مانت کیا گیا ہے تو اس کا آئیٹ انسر اپسنوڈی ہو جائے گا آلی ایوارٹ کو جو ہے فلم فیئر عورڈ 2023 میں سروسریشٹ ابینیتری کے ر Weed روپ میں سم مانت کیا گیا ہے تو آپ سبھی نے یاد رکھ لیجئے گا اپسنوڈی اس کا آئیٹ انسر ہو جائے گا ایمپورٹنٹ پوئٹ سے سمجھ لیتے ہیں فلم فیئر اوارڈس دو جاتے اس کی گھوشنا کر دی گئی ہے اور سٹھویں فلم فیئر اوارڈس سماروں میں فلم انڈسٹری کے چرچیت ہستیوں نے بھاگ لیا ہے علی اوارڈ کو ان کی فلم گنگو بھائی کاٹھیا وارڈی کے لیے سرسرشت ابھینتری کا اوارڈ دیا گیا ہے وہیں راجکمار راو کو فلم بدہائی دو کے لیے جو ہے بیسٹ ایکٹر کے اوارڈ کے روپے سمانک کیا گیا ہے سنجے لیلا بنسالی دوارہ ڈائریکٹ کی گئی فلم گنگو بھائی کاٹھیا وارڈی کے بیسٹ فلم کے اوارڈ سے نوازہ گیا ہے تو آپ سبھی نے اسی دھیان دیجئے گا آئیے یہاں پر جان لیتے ہیں ارسٹھویں میں ہوئی فلم فیئر اوارڈس دو جار تیس کے بارے میں سرسرشت فلم جو ہے گنگو بھائی کاٹھیا وارڈی اور سرسرشت فلم کرٹکس کے میں بدہائی دو اور سرسرشت نردیسک سنجے لیلا بنسالی گنگو بھائی جو ہے کاٹھیا وارڈی کے لیے بیسٹ جو ہے اسٹوری بادہائی دو کے لیے اکشت جو ہے گلڈی آل اور سمن ادھیکاری کو تو آپ سبھی نے اسی دھیان دیجئے گا کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے پیاری ساتھیوں آئیے دیکھ لیتے ہیں اگلی کوشن حالی میں آئیشمان بھارت دیوست 2023 کب منائے گیا تو اس کا right answer option number D ہو جائے گا 30 اپریل کو منائے گیا بھارت سرکار دually آئیشمان بھارت پردھان مطری جن آرگ یوجنا جو سوارم کے اپلکس میں ہر سال 30 اپریل کو آئیشمان بھارت دیوست منائے جاتا ہے یادین B.R.A. مٹکر کی جیعنتی کا پرتیک ہے جو سماجک نیای کے پک سدھر اور سماج کے نیم نورگوں کے ادھیان کے لئے کام کرتے ہیں تو آپ سبھی نے اس سے دھیان دیجئے گا کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے اگلے کوئشن دیکھئے پیارے ساتھیوں حال میں کلیکٹیو اسپریٹ کنکریٹ ایکسن نامک پوستک کس نے لکھی تو اپسن نور یہ اس کا رائٹ انسر ہو جائے گا سسی سکھر جو ہے ویمپتی کے دوارا پوستک لکھی گئی امپورٹنٹ پوینٹ سے سمجھ لیتے ہیں من کی بات جو ہے ایک سٹھویں جو ہے کڑی کے پرسار بھارتی دو جار سترہ بائیس کے پورو یوساسی سکھر ویمپتی دوارا لکھی جو کلیکٹیو اسپریٹ کنکریٹ ایکسن نامک پوستک کا ویموچن کیا اس پوستک کا ویموچن چھبیس اپریل کو راشتی راجدھانی آجن من کی بات ایڈ دی ریٹ ہنڈریٹ پر ایک دیوہسی راشتی سمجھلن کے دوران کیا گیا تھا تو آپ سبھی نے اسے دھیان دیجئے گا پیارے ساتھیوں آئیے پرمک لکھ کے ان کے پوستک جان لیتے ہیں وکٹری سٹی سلمان روشدی کے دوارا چیپ منیسٹر ڈائری ہمانت ویسوا سرما ٹوم آف سینڈ گیتا انجلی سری کے دوارا تو آپ سبھی نے اسے دھیان دیجئے گا کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے اگلے کوششن دیکھئے حالے میں کس نے ملٹس ایکسپریئنس سینڈر کا سبھارم کیا تو اس کا آئیٹ انسر اپسن نومر یہ ہو جائے گا نریندر سنگھ تومر کے دوارا اپسن نومر یہ اس کا آئیٹ انسر ہو جائے گا ایمپورٹنٹ پوئنٹ سے سمجھ لیتے ہیں کریسی منتری نریندر سنگھ تومر نے 28 اپریل 2023 کو نئی دلی کے دلی ہارٹ میں اپنی طرح سکھے جو ہے دوستو پہلے ملٹس ایکسپریئنس سینڈر کا سبھارم کیا نیشنر اگری کلچر جو ہے کو اپریٹیو مارکٹنگ پیڈرشن آف انڈیا لیمٹیٹ نے اسے کریسی منترہ لے کے سہیوک کے اصطحابیت کیا گیا ہے اس کا اس دے سے باجرہ کے بارے میں جاگ رکھتا بڑھانا اور عام جانتا کے بیچی سے اپنانے کے لیے پروتساہیت کرنا تو جو کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے پیرس آتیوں آپ سبھی لوگ اسے یاد رکھ لیجے گا دیکھئے جو ایک مائی کے کرنٹ افیرز کو ہم لوگ آئیے ریویزن کر لیتے ہیں حالی میں بھارتی جیون بھی جو نیگم کے ادھے کون بن ہے سیدھارت مہنتری مہنتی پیرس آتیوں اور ویسو پسو چکتسا دیوز کا ایجن 29 اپریل کو ہوا اور سن تھن سلو فیسٹیویل دوزارتیس کا ایجن جمہو کاسمیر میں اور ایمیگرینٹ آچیمنٹ آوارڈ سے نوازا گیا نیلی بیدہ پوڑی کو اور ریفلیکشن نامک پستک کس نے لکھا سری نارائن وغھول کے دوارہ اور کس دیس کی ایرلائنس نے دنیا کے پہلے روبوٹک چیک ان سہائک کا انعورن کیا یو یہی نے اور ڈاکٹر این گوپال کریشن کا نیدھن ہوا وہ کون تھے ویگیانک تھے اور باجرہ جو ہے انوہو کیندر کا سوارم کس کے دوارہ کیا گیا انرین سنگھ تومر کی دوارہ اور سی ایس 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 آر کار سری سی ایس ایس آر کار کے لیے گلوبل گولڈ آورڈ پی جی سی آئی ایل نے جیتا انتراشتی نید دیوس کا بنائے گیا انتری سپریل کو تو آپ سبھی نیسے دھیان دیجئے گا کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے آج کا جو آپ کے لیے ٹیسٹ کا جو سوال ہے حالی میں انتراشتی نید دیوس کا بنائے گیا تو چارہ اپسن دیکھیں گے کیا اس کا رائٹ انسر ہو جائے گا کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا دوستو اگر یہ ویڈیو امارا پسند آیا تو پلیز ویڈیو کو لائک کریے اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جاہین جاہ بھارت تنکیو سو مچ ویڈیو اللہ بیشت